السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 130 یہ جتنی تفصیل میں عرف کر رہا ہوں یہ صیرت مصطفیٰ حضرت مولانا عدری صاحب پاندھری رحمت اللہ علی کی کتاب جلد اول سے میں نے تفصیل لی ہے علماء وہاں دیکھ لیں اس طرح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کو اسرا کہتے ہیں اور مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں یہ دو الگ الگ سفر ہیں یعنی ایک سفر میں یہ ہوا ہے لیکن بیت اللہ سے مسجد اقصہ بیت المقدس کا سفر اس کو اسرا کہتے ہیں اور یہ اسرا تک کا سفر یہ پورا ہوا یعنی بیت المقدس تک پہنچ رہے ہیں اب سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے بیت المقدس پہنچے اور براغ سے اترے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براغ کو اس حلقے سے باندیا کہ جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں ایک جگہ تھی جہاں سارے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براغ کو باندھا اور بزار کی روایت میں ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سراخ کر کے اسے براغ کو باندھ دیا عجب نہیں کہ براغ کے باندھنے میں دونوں حضرات شریف ہوں ممکن ہے زمانہ گزر جانے کے وجہ سے وہ سراخ بن ہو گیا ہو اس لیے حضرت جبریل امین نے اس کو انگلے سے کھول دیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ میں داخل ہوئے اور دو رکعات تحییت المسجد ادا فرمائی ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں اور جبریل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے دو رکعات نماز پڑھی بے حقی میں یہ روایت ہے آپ کے آنک تشریف لانے کی وجہ سے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے جس میں حضرت جبرہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے کچھ دیر نہ گزری تھوڑے دیر کے بعد بہت سے حضرات مسجد اقصام جمع ہو گئے سارے کے سارے انبیاء اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سارے کے سارے فرشتے بھی آگئے ایک موزن نے ازان دی اور پھر اقامت کہی ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے کسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کندے پر بھی ہاتھ رکھ کر اکرام سے فرمایا کہ نماز پڑھائیے مجھے آگے بڑھا دیا میں نے سب کو نماز پڑھائی جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل امین نے کہا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں جبریل امین نے کہا جتنے انبیاء نبوس ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی یعنی گویا سارے اماموں کے امام آپ بنے ہیں انبیاء جو ہیں یہ سارے کے سارے امام ہیں اور ان سب کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں فرمائی یعنی سارے اماموں کے امامت کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمت پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل سے پوچھا کیونکہ جبریل سارے فرشتے کے بڑھے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں جبریل امین نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے ملاقات کی کتابوں میں لکھا ہے سارے انبیاء لائن لگا کے کھڑے ہو گئے اور جبریل علیہ السلام تعارف کراتے جاتے تھے یہ فلا ہے یہ فلا ہے جب ملاقات ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے دسترخال لگایا اور دسترخال پر چار ویریٹیاں رکھی چار پیالے رکھیں بس یہ تفصیل کل انشاءاللہ رس کروں گا السلام